نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انسٹرمنٹی فور آپ کے ساتھ میں ہوں پرتیوش کرے دللے ہنسا میں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہونے کے سنکیت ملے ہیں خوفیہ جانچ ایجنسی کے مطابق شروعاتی جانس سے جو جانکاری ملی ہے اس سے یہ سنکیت مل رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے اس لیے پرسیل نے ہنسا بھڑکانے کے لیے ہتھیار اور فنڈنگ کا انتظام کیا دللے ہنسا میں فنڈنگ کے لیے پی ای فائی پر بھی آشنکہ جتائی جا رہی ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ ہنسا کے لیے ایک ہفتے پہلے سے تیاری ہو رہی تھی اور اس کے لیے میرہ اٹھکازی آباد ہاپورس آرانپور سے لڑکے ہنسا فیلانے کے لیے دللے میں داخل ہوئے تھے ہمارے ساتھ اس خبر پر امیت کبار ہمارے سماد آتا ہے اس وقت چڑھ چکے ہیں امیت یہ لگاتار آشنکہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس میں کوئی بہاری تتوہ شامل ہو سکتا ہے یہ کس طرح کا انپوٹ ملائے جس میں آئی ایس آئی اب پی ای فائی دونوں کے ہاتھ ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں جو ہو رہی ہے اس میں صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ یہ بہت ہی سوچی سمجھی رہنیتی کے تحت ساجش کے تحت ہنسا کو بھڑکایا گیا ہے اور بقاعدہ ایک ہفتے سے اس کی تیاری ہو رہی تھی پیٹر بم سے لے کے ہتھیار پہنچائے گئے گھروں کے اوپر بولڈرز پہنچائے گئے اور بقاعدہ گولیل سے لے کے ہر چیز تیار کیا گیا ہے جو جانکاری مل رہی ہے کہ تمام جو بہاری لوگ ہیں جو بورڈر کی علاقے ہیں چاہے سہارنپور ہو ہاپور ہو میرٹ ہو وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور بقاعدہ جو ٹرمپ کے ویجٹ کو لے کر ہی اس کو آشنکہ ہے کہ ٹرمپ کے ویجٹ کے میرے جانچ پہ آشنکہ ہے اس میں اس آئی کی سلیپر سیلز کا استعمال کیا گیا ہے اس میں استعمال ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پی فائی اس میں فنڈنگ کر سکتی ہے یہ ایک بڑا خلاسہ ہے جو ابھی جانچ چل رہی ہے اور جو جانچ کی جو جو دشا ہے وہ اسی طرف ہے کہ جو جانکاریاں مل رہی ہے کہ پی فائی اس میں فنڈنگ کر سکتی ہے اور جو سلیپر سیلز تھے ان علاقوں میں کیونکہ ایک ساتھ ایک ٹائم پر صرف ایک جگہ کا دنگا ہوتا ہے آم طور پر یا ہنسہ ہوتی ہے لیکن تورنت ہی پورے آس پاس کی علاقوں میں ہنسہ جس طرح سے بھڑکا ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ وہاں پر پہلے سے تیاری تھی پہلے سے ہتھیار رکھے ہوئے تھے پہلے سے پتھر رکھے ہوئے تھے اور اس کو پوری سوچی سمجھی رنیتی کے تحت اسے ہنسہ کو انزام دیا گیا ہے ہنسہ کو بھڑکایا گیا ہے اور اسی لائن پر جات جو ہے جو دو ایسائیٹی کی ٹیم بڑھائی بنائی گئی ہے وہ بھی اس نصہ میں جاج کر رہی ہے اور جو بہاری لوگ تھے جب پچیس تاریخیرات اجی ڈوبھال وہاں پر دورہ کرنے پہنچے ہیں تو اس کے بعد جب لگا ہے کہ حرکت میں ایکشن میں آگئی ہے پولیس اور اجی ڈوبھال کے جانے کے بعد تمام جو لوگ تھے بہاری لوگ تھے کہا گیا ہے کہ چھبیس کی صبح ہوتے ہوتے انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا وہاں سے پاگیا اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو چھبیس کی صبح سے ہنسہ پر کابو پایا گیا ہے